سکھر میں بیگم نصرت بھٹو وومن یونیورسٹی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائنس ان ٹکنالوجی اور انوارمنٹ سائنس سمیت دیگر شعبوں کے لیے انٹری ٹیسٹ لیے گئے سین فنشاپ اور برشستان کی طالبات شریک ہوئیں ریپورٹ دیکھیں نادر خان کی سکھر میں طالبات کے لیے قائم سندھ کی پہلی بیگم نصرت بھٹو وومن یونیورسٹی کامیابی کے سفر پر گامزن ہے نئے تعلیمی سال کے آغاز پر مختلف مضامین کے لیے ٹیسٹ لیے گئے وائس چانسلر پوفیسر ڈاکٹر تیمینا منگن کا اس موقع پر کہنا تھا کہ والدین اپنی بچیوں کے روشن مستقبل کے لیے انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں اس یونیورسٹی کا یہاں پر ہونا ان بچوں کے لیے نعمت ہے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کی سیکسٹی سیکیورٹی کو انشور کرتے ہیں پھر ان کی جو ایڈوکیشن ہے اس میں اگر فیملی کے حساب سے پاورٹی کا ایشو آتا ہے تو ان کی سکالرشپز کا ہم احتمام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہاسٹلز ہیں ہمارے پاس تعلیمی سال برائے دوہزار تئیس میں یونیورسٹی میں داخلوں کے لیے منقض انٹری ٹیسٹ میں سندھ کے مختلف شہروں سمیت پنجاب اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والی تعلبات نے بھی برچڑ کر حصہ لیا تعلبات کا اب تک سے بات کرتے ہوئے کہ نہ تھا کہ بیگم نصرت بھٹو وومن یونیورسٹی کے قیام سے ان کا عالی تعلیم حاصل کرنے کا خواب مکمل ہونے جا رہا ہے یونیورسٹی کھلنے سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ فیدر کہ جتنی بھی یہاں پر میڈل کلاس فیملیز ہیں ان کی یہی سوچ ہوتی کہ کمبائن نہیں پڑنا کو نہیں پڑنا وومن یونیورسٹی سے ہماری فیملیز نے ہمیں پر میشن دی ہے یہاں پڑنے کے اور جو کہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے یہ جو یونیورسٹی ہے وہ کافی زیادہ جو ہے اپورچنیٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹی اور ہم لڑکیوں کو یہی بولنگے کہ وہ آئیں اور اس یونیورسٹی میں جو ہے وہ اپورچنیٹیز نے پھر دیکھا کہ ایک تو یہ پولی وومن کے لیے ہے تو ایک بہت اچھی اپورچنیٹی ہے گرز کے لیے ہر فیل میں یہاں پہ بہت زیادی ڈیفرنٹ فیلز ہیں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر تیمینا منگن کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ معاشی حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ذہین اور ضرورتمند طالبات کے لیے یونیورسٹی اور دیگر اداروں کی جانب سے فل اسکالرشپ بھی فراہم کی جائے گی تاکہ کسی غریب کی بچی معاشی حالات کے سبب تعلیم کے زیور سے محروم نہ ہو کیمرہ ٹیم کے ساتھ نادر خان سکر اب تک آزر ہوں گے بریک کے بعد دیکھتے رہیے اب تک